زیارت ٹیمز افیشل میں خوشحامدید مختصر سی رپورٹ زندرہ یونین کے متعلق سمات فرمائیے زندرہ میں سیلاب کی تباہ کاریاں آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں زندرہ کے ان علاقوں میں جہاں شدید بارشوں کے بعض سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جی ہاں میں اس وقت زندرہ کے ایک سیلاب زدہ علاقے میں موجود ہوں یہاں کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے گھر، دکانیں اور کھیت سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں لوگ اپنی زندگیوں اور سامان کو بچانے کے لیے بیبس ہیں ہم آپ کو زندرہ کے متاثرین سے ملا رہے ہیں کہ وہ ان اقصالات کے پارے میں کیا گئی ہے جا رہے ہیں وہ کو ایک سیلاب رہے ہیں جو ہمارے میں نے زندگی کے الی اچھلو ڈاپ کانت کھ رہے ہیں جا رہے ہیں گھر ڈاپ کیا نکسانا ہے جا رہے ہیں تباہ جا رہے ہیں گھر ڈاپ کا قادم با انتہازی مکسان جا رہے ہیں پس او درخت خلیب پا بیوستی مکی دلگیدی زلہ زیارت کی یونین کانسل زندرہ میں آج آنے والی شدید بارشوں نے علاقے میں زیراعت کو شدید نقصان پہنچایا ہے زندرہ کاریز مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور کاریز کا 18 انچ کا پائپ لائن سیلا بھی پانی میں بہے گیا ہے اس کے نتیجے میں علاقے کے کسانوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے دوسری جانب بجلی کی فراہمی بھی مکمل طور پر موتل ہو چکی ہے سیلاب کے بعض بجلی کے کئی کھمبے زمین بوس ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں بجلی کا نظام مفلوج ہو گیا ہے بجلی کی ادم دستیابی نے نہ صرف زراعت بلکہ علاقے کے روزمرا کے کاموں کو بھی شدید متاثر کیا ہے متاثرین کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کو ابھی تک اس صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا ہے لوگ امدادی کاموں کے منتظر ہیں لیکن انہیں کوئی مدد نہیں مل رہی زندرہ میں سیلاب کی یہ تباہ کاریاں ایک بار پھر ہمیں قدرتی آفات کے سامنے ہماری بے بسی کا احساس دلاتی ہیں سوال یہ ہے کہ حکومت اس صورتحال سے نمٹھنے کے لیے کیا کر رہی ہے کیا وہ متاثرین کی مدد کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی اور انہیں اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گی